دوستو چلیے چاند کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سائپرس کنٹری کے لیٹر اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھی کافی لوگوں کے میسج آتی ہیں کافی لوگ کی کورنگ آتی ہے بھی ہم سائپرس کا سٹڈی ویزا پلائی کرنا چاہتی ہیں وہاں سے جا کر آگے مو ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے تو آج کی ویڈیو کا یہی مقصد ہے آپ تک انفرمیشن شیئر کرنی اگر آپ آنے والے ٹائم میں سائپرس کا سٹڈی ویزا پلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کیا کیا بینیفٹس ہیں آپ کتنی انکم ہے تو وہاں کا لائف ٹائپ کیسا ہے اب وہاں پر سیٹل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے آپ آگے مو ہو کیسے ہو سکتے ہیں اگر آپ آنے والے ٹائم میں سائپرس میں مو ہونے کی سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو ایڈ تجربت دیکھیں تو چلے سٹار کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کافی لوگوں کے میسیج آتے ہیں بھی ہم کسی کنسٹر سے ہم نے بات کی اس کنسٹر سے ہم نے بات کی وہ کہہ آپ سائپرس چلے جائی ہے سائپرس سے آگے آپ اسٹیلیا جا سکتے ہیں نیوزیلنٹ جا سکتے ہیں یوکے جا سکتے ہیں کسی شہنین کنٹری میں جا سکتے ہیں کینڈا جا سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں جو اگر آپ سائپرس میں سٹڈی ویزا پر آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کہہ سکتے ہیں اتنی جلدی وہاں سے آپ کسی کنٹری کا بھی ویزا اپلائی نہیں کر سکتے میرے کہنے کا مطلب ہے بھی آپ ویزا تو اپلائی کر سکتے ہیں جب مرجی بڑھ آپ کو ویزا ملنے کا جو چانسز ہے وہ کافی کم رہتے ہیں اگر آپ سائپرس میں آتی ہیں اپنی سٹڈیل کمٹیٹ کرتے ہیں وہاں پر آپ کو ورد پرمنٹ میں آپ کا ویزا چین ہو جاتا ہے تو آپ کی جو سیلیس سلیب ہے وہ کافی اچھی ہے آپ کے بینک بیلس اچھ ہے بینک شیئرمنٹ اچھی ہے تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی کنٹری کا آپ کو ویزا آپ لے سکتے ہیں اگر آپ سوچیں بھی آپ ڈریکٹ جا کر آپ آفٹر 2-3 بس کے بعد آپ کسی بھی کینڈا یا اسٹیلیا یا نیوزیرینڈ کا یا کسی بھی کنٹری کا اگر آپ ویزا پلائی کرتے ہیں آپ کو ملنے کے چانسز ہیں اگر آپ یہ سوچ کر آ رہے ہیں بھی ہم سائپرس سے آگے جدی مو ہو جائے گے یہ بلکل غلط ہے اگر آپ سائپرس میں آنا چاہتی ہیں تو یہ سوچ کر آئیے ہم سائپرس میں جائیں گے وہاں پر سٹڈی کمپلیٹ کریں گے تو ان میں سے کہہ سکتے ہیں ہمارے ٹین ٹو ٹونٹی پرسنٹ چانس ہے آگے مو ہونے کے اور جو ایٹی پرسنٹ چانس ہے وہ آگے آپ مو ہونے کی نہیں ہے تو کیونکہ لوگ وہاں سے کہہ سکتی ہیں اسی بیس پر آنا چاہتی ہیں بھی جو چھے سے ساتھ لاکھ روپے ہیں آپ کے جو سپینسرز ہوتا ہے اگر آپ کوشٹ لگا کر سائپرس میں آتی ہیں آگے مو ہونے کے لیے اگر آپ آگے جا کر مو نہیں ہو پاتے تو آپ کو بہت کٹھنائی ہوتی ہے کیونکہ سائپرس میں پہلی کافی کم جوبز ہیں اور جاکے تو سیلری کہہ سکتے ہیں منتری وہ بھی کافی کم ہے اگر ہم بات کریں گھرس کی جو گھرس کو جو جو ملتی ہیں گھروں میں جو کہہ سکتی ہیں جو جو واقعے جو کہہ سکتے ہیں اوڑ پرسن ہے ان کی دیکھ بال کی یا پھر گھروں میں کہہ سکتے ہیں کلیننگ کی اس کی جو سیلری پہ کرتی ہیں یہ کرتی ہیں فور ٹو فائی ہنڈرڈ یورو اگر ہم انڈیا کرسی میں بات کریں تو یہ تقریباً چالی سے پتہ سیاں ہوگا ہے ہم بائیس کی بات کریں تو ان کی جو جو بھائی ہوتی ہیں تو یہ کوئی کہہ سکتے ہیں کسی کو ریسٹورنٹ کسی کو بیچ پر اور کسی کو کہہ سکتے ہیں جو کہہ سکتے ہیں اگری کلچر کے فیڈ میں تو ان میں جو کہہ سکتے ہیں پر پرسن کی کہہ سکتے ہیں پر ڈے کی جو انکم ہے یہی ہے ٹھرٹی ٹھٹی اگر آپ ایک کلی کہہ سکتے ہیں اگر آپ جوب کر رہے ہیں تو منتلی آپ کی انکم ہوگی سیون ہنڈرڈ ٹو ایٹھ ہنڈرڈ یورو تقریباً ساٹھ سے پینڈ ہیار روپے تو یہ بھی میں ان کے لیے بتا رہا ہوں جن کو وہاں پر جوب ایویلیبل ملتی ہیں وہاں پر کافی جاتے سٹوڈنٹس ہیں جن کو جوب ایویلیبل ہی نہیں ملتی وہ کافی لوگ ٹائم سے وہاں پر جوب سبت کر رہے ہیں تو کافی جاتی پروڑنگوں کو کرنی پڑتی ہے اور کافی لمبے سمجھ کے بعد اگر وہ آگے موو نہیں ہوتا تو وہ انڈیا واپ ہی چلے جاتے ہیں اگر آپ سائفرس آنا چاہتی ہیں تو یہ آپ کی جو لائف ہے وہ کافی کٹھین ہے یہ سوچ کر مطع یہ بھی آپ جاتے سان وہاں پر انکم کریں گے اپنی فیملی کو بھی سینڈ کریں گے اپنی ایکسپینسل بھی آپ چلائیں گے اور آپ کہہ سکتی ہیں بھی آپ آگے موو بھی ہو سکیں گے اگر آپ سائفرس منا چاہتے ہیں تو یہ سوچ کر آئیے ہم وہاں پر اپنی سٹڈی کپڑیٹ کرنا چاہتے ہیں اگر بائی چاس ہم آگے مو نہیں ہو پائے تو انڈیا واپس آ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو ور پر بڑھ ملنا وہ بھی کافی کٹھین ہے اگر آپ وہاں کا ٹیمپرری ریجنسی کارڈ آپ لینا چاہتے ہیں وہ بھی کافی کٹھین ہے آج کی ویڈیو کا یہی مقصد تھا اگر آپ سائفرس منا چاہتے ہیں تو یہ سوچ کر آئیے بھی آپ وہاں پر آپ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ جوک کریں گے آگے کی جو کنٹریز ہیں وہاں کو ویزہ آویلیبر کریں گے کیونکہ کافی لوگوں کے میسیج آتے ہیں مجھے ڈیلی کولنگ آتی ہے بھی ہم سائفرس کا ویزہ ہم لگو آ رہے ہیں وہاں سے ہم آگے مو ہو جائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے وہاں پر انکم کیسی ہے وہاں پر انکم کے سورسز کہتے ہیں کیسے ہیں وہاں کی بجت کیسی ہے سیلڈی کیسی ہے تو آج کی ویڈیو کا یہی مقصد تھا تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائیڈ کے اوڑنے جنوب دبا دے اور اگر آپ کسی بھی کنٹری کا سٹیڈیا نیوزیلینڈ کینیڈا یا 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 کسی کنٹری کا اگر آپ ٹورسٹ ویزا اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری دیئے گئے ورسل نمبر ہم سے کنٹرائٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو جنوب پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو دوستو بائی بائی موسیقی